اگر سیچویشن میں آ جائیے تو بھارت اس وقت اس کے اور یو ایس کے سٹریٹیجک اوبجیکٹیز ملتے ہیں قوارڈ کا آپ نے اور یا مقبول جان صاحب نے ذکر کیا بھارت کوئیٹ کے اندر جو آیا ہے اس کوئیٹ کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس خطے کو ایک دوبارہ ڈسٹرپ کرنے کی جو سادش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان تو پیس فل ہو جائے گا کہیں ہم جو ہیں وہ اس میں نہ الگ جائیں ریشیز نے اور چائنیز نے کہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ وستی ایشیا میں یہاں پہ نہ آئے افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ نہ آئے ایسے ہوئے نا انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کو ہم نیٹو سمجھتے ہیں اور ترکی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کابل ائرپورٹ کی سیکیوریٹی کریں کہ ایک تو سیکٹری بلنکن آ رہے ہیں ڈیلی اور سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو ڈیلی میں ہوں گے اور وہاں پہ ان کی مودی سے بھی ملاقات ہوگی اور جے شنگر صاحب سے بھی ہوگی اور اس حکومت نے بھارت کو افغانستان میں کئی ہزار اہلکار اور گیارہ کاؤنسلیٹس رکھنے کی اجازت دیوی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو مرضی کریں افغانستان کے سطح نے مزید کہا کہ ہم فوری اور دیر پہ امن قائم کنا چاہتے ہیں اور دشمن جان لیں کہ ہم کبھی سرنڈا نہیں کریں گے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائیں اور وہ یہ ہے کہ جو ترکی ہے نا افغانستان کا آپ نے بھی ذکر کیا ترکی افغانستان میں طالبان نے کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ نہ آئے ایسے ہوئے نا انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کو ہم نیٹو سمجھتے ہیں اور ترکی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کابل ائرپورٹ کی سیکیوریڈی کریں اچھا اور اس کے بعد جو ترکی کے صدر ہیں رجب تیب وردگن صاحب ان کا یہ بیان آیا ان کا یہ بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو طالبان ہیں یہ ایک قابض فوج ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک قابض فوج ہیں اور ان کو مذاکرات اور یہ سارے معاملات کرنے ہو گیا آج اس کے بعد پر طالبان کے جو ترجمان ہیں ان کا ایک بیان سامنے آئے عزبی اللہ مجاہد کا انہوں نے کہا کہ جی ہم ترکی کے ساتھ باچیت کرنے کو تیار ہیں اور ہم بیٹھیں گے لیکن ہم کسی بھی دوسرے ملک کو اپنی ملک کی سیکیوریٹی کے انتظامات نہیں دیں گے اچھا اب تو موسٹ پراببلی ریشیز نے اور چائنیز نے کہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترکی جو ہے وہ وستی ایشیا میں یہاں پہ نہ آئے کہ ایک تو سیکیوری بلنکن آ رہے ہیں دیلی اور سیکیوری بلنکن جو ہیں وہ ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو دیلی میں ہوں گے اور وہاں پہ ان کی مودی سے بھی ملاقات ہوگی اور جے شنگر صاحب سے بھی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ عجید دیول سے بھی ہوگی بھارت کوئیٹ کے اندر جو آیا ہے اس کوئیٹ کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس خطے کو ایک دوبارہ ڈسٹرپ کرنے کی جو سادش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان تو پیسفل ہو جائے گا کہیں ہم جو ہیں وہ اس میں نہ علج جائیں کیونکہ ہم اگر ڈسٹرپ ہوں گے تو سی پیک رکے گا عثمان صاحب نے فرمایا تین بلین ڈالر کی انہوں نے انبیسمنٹ کی پچھلے سولہ سترہ سال میں بھارت میں اگر اگرانستان میں اور انہوں نے اگرانستان کو جو ان کی عجید دوور کی خاص طور پر جو افنسل ڈیفنس ڈاکٹرین ہے اس کو استعمال کیا پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کا دیکھیں اگرانستان کی جو تین جوتے ہیں میرے حساب سے ایک تو انٹرنل ہے ایک ریجنل ہے اور ایک گلوبل ہے اسی کانٹیس نے اگرانستان کو آپ کو دیکھنا چاہیے یہاں تک گلوبل کینویس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس جو چین کا بی آر آئے انیشیٹیو ہے اس کے خلاف ہے سی پیک کے خلاف ہے اور پھر ٹرامپ ایڈنسٹریشن نے بھی اور بارڈن ایڈنسٹریشن نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کھلے الفاظ میں کہ ان کے لیے سب سے جو تھرٹ ہے وہ چائنہ ہے اگلے آنے والے سالوں میں اور پھر انہوں نے اسی بی آر آئے کو کانٹر کرنے کے لیے اپنا ایک میعہ انیشیٹیو لے کر آئے ہیں بیلڈ بیٹر بیگ بیلڈ بیٹر بیگ فر ورڈ بی تھری ڈیو کے نام سے وہ اس انیشیٹیو کو لے رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ ریجنلگر سیچویشن میں آ جائیے تو بھارت اس وقت اس کے اور یو ایس کے سٹیٹیجیک اوبجیکٹیز ملتے ہیں قوارڈ کا آپ نے اور مقبول جان صاحب نے ذکر کیا قوارڈ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے اور بھارت اور پھر پاکستان کے تعلقات کشمیر کا تنازعہ ہمارے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ جس طرح ٹی ٹی پی ہے یا بلوچستان کی جو پروسکرائیڈ آرگنائزیشن ہے اس کو وہاں پہ اسپیس نہیں ملنے چاہیے ہمارا ہم مطلب کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایک ریکنسلییشن ہو جائے جو کہ بہت بہت مشکل ہے لیکن دوسرے لیول پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیول وار جو ہے وہ زیادہ پرولانگ نہ ہو اب میں یہ کھلے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیول وار بہت ہوگی تو صحیح اور ہو رہی آرڈی 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 جاری ہے لیکن یہ اگر پرولانگ ہو گئی بہت زیادہ تو اس کی آبیسٹی امٹیکٹ ہم پہ ہوگا لیکن جتنے بھی خطے ریاستے ہیں ان سب کو اپنے اپنے انٹرسٹ عزیز ہیں اور ان کو پتا ہے اگر طالبان ان کو اشورنس دے دی ہیں تو طالبان would honor their word this much I know اور جہاں بھارت ہوگا وہاں پاکستان نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا اب افغانستان میں جس ملک کا امایت آفتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا افغانستان میں ادھرائی اثر سو ہوگا یہی وجہ ہے کہ بھارت اربعہ روپے پاکستانی کیش کی صورت میں قرائے کے قاتلوں کو خرید کر بلوچ کوم پرسٹوں کو پیسہ دے کے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے حمایت یا آفتہ گروپ کی افغانستان میں حکومت ہے اور اس حکومت نے بھارت کو افغانستان میں کئی ہزار اہلکار اور گیارہ کاؤنسلیٹس رکھنے کی اجازت دیوی دی جو پاکستان کے خلاف جم مرضی کرے اور یہ بھارت کے علاوہ ہم سے اتنی محبت کرنے والا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اس نے پاکستان کی سرزمین پر حملے تیز کر دی ہیں اب وہ کیا رہا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرب بنی کا کہنا ہے کہ طالبان کے القائدہ اور دیگر دیشتگر تنظیموں سے رابطے اور گیرے طالب کا وہ کہتے ہیں طالبان افغانستان کو باقیوں کی پناہ کا بنانا چاہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت طالبان کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں ہمارا بقصد افغانستان کی ازادی مساوات اور بیس سال میں حاصل کی گئی کامیابیوں افغانستان کے سطر نے مزید کہا کہ ہم فوری اور دیر پہ امن قائم کنا چاہتے ہیں اور دشمن جان لیں کہ ہم کبھی سرندہ نہیں کریں گے بھارت اور امریکہ کی دوستی پاکستان اور چین کے لئے سردرز بنتی جاری ہے اب انہوں نے یہ ٹینشن ہے خواڈ مجبوط ہو جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو ایکسپٹ بھی کر رہی اس کی وجہ سے پاکستان تو ٹینشن میں آئی گیا ہے کہ اس ریجن میں افغانستان میں تو شانتی ہو جائے گی مگر پاکستان کے اندر بہت کھلوالی مچنے والی ہے سیکیٹری بلنکن بھی آ رہے ہیں بھارت کے دورے پر اس سے پتا چلتا ہے بھارت اور امریکہ میں کتنے مجبوط سمبند ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ریشیا اور کالیبان نے ٹرکی کو دھمکی دیئے افغانستان سے دور رہے ٹرکی کو صاف کہہ دیئے کہ اپنی فوج افغانستان میں نہ ہوتا رہے اس کو دیکھنے کے بعد پاکستان کی مرچی لگنا سو بھاوک ہے کیونکہ ترکی کو تو پاکستان اپنا بڑا بھائی مانتا ہے اور اسی کے ساتھ افغانستان میں بھی حلچلے تیج ہو گئی ہیں افغانستان کی آرمی نے جھکنے سے منا کر دیا کہتے ہیں ہم سارے جلے خالی کروائیں گے ٹالیبان سے اور اس کو دیکھتے پاکستان ملکل تڑا پر ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہ کیا ہو رہا ہے ان کی پلاننگ ساری فیل ہوتی نظر آ رہی ہے جو انہوں نے سوچا تھا کہ ٹالیبان آسانی سے قبضہ کر لے گا افغانستان میں اور اب آگے دیکھیں اس ریجن میں کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں جہین دوستو ڈھنے ود